جو کچھ بھی آپ کرو گے اس کے بعد وہ سب کچھ مامے ہوگا ستو گنی ہوگا اچھا ہوگا جن کا لیانکاری ہوگا چیتنا سے پریپون ہوگا وہ آدم سمرپڑ کا بھاؤ آپ کے اندر جا کرت کرنا ہے اور وہی جیون کی ستتہ ہے اسی ستتہ کو جب آپ کو لے کر کے چلو گے تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ اگر ہمیں نوڈہ بھکت کو نت اپنے جیون میں لگتے ہیں تو کب کتنے چھا ماہ کے چونوں میں ہمارے گجر گئے ہم کو آلہ سے نند کہاں سے آئے گی آلہ سے نند تو وہی آئے گی جب ہی نوڈہ بھکتی میں ہمارا بھاؤ پکشی نہیں ہوگا چہتنتہ ہوگی دھیر دھیرے پریاف کرو نت بھاؤ پکش کو جب جاگرت کروگے تو دھیرے دھیرے ہوئے نوڈہ بھکتی آپ کے اندر سماج آئے گی اور جب وہ سماج آئے گی تب ہی آپ کے اندر چیتنا سکتی جاگرت ہوگی جو مول دھر میں نے کہا ساتھوں چکر ہیں کنڈلی چیتنا کا جاگرت ہونے کا تات پر یہ نہیں ہوتا کہ ایک منٹ کے اندر کنڈلی چیت یہ ستتھرپل آپ کی سوچ بیچار چنطن سب کچھ تو فریر کے اندر آپ کے اندر سماحیت ہے چھوٹی چھوٹی آپ بات سوچتے ہو کوئی چیز بات آپ کو یاد بھول جاتی ہے آپ تھوڑے دن آنکھ مون کر کے تھوڑا سوچتے ہو یاد آ جاتی ہے اور وہ جو چھمتاج سنے روپ میں ہے یا پانچ پرسط ایک پرسط آپ کے اندر اس کو کیوں نہیں ہنڈڈ پرسط میں بدل دیتے ہو پھر دیکھو تم ایک سامان نیمانوں سے ایک مہامانوں بن جاؤگے تمہارے اندر دیوت کا اودھے ہوگا تمہارے اندر سادھوت کا اودھے ہوگا تمہارے اندر سنت بھاو جاگرت ہوگا تمہارے اندر رشت بھاو جاگرت ہوگا انتہ تو یہ بھگو وقت دھارل کر دینے اس نہ کوئی سادھو سنت بن جائے گا نہ سنیافی بن جائے گا رفتت کا مارگ کیا ہوتا ہے آپ کا گروہ رفتت کا مارگ جیتا ہے رفتت کا جیون جیتا ہے اور اس رفتت کو جیون کو میں نے کہا آج کے سادھو سنیافی سمجھ فکیں یہ ان کے بھی بس کی بات نہیں ہے اس گہرائی کو سمجھ فکیں ان کے بس کی بات نہیں نشت میں ایک کسان پریوار میں میں نے جن ملیا ہے مگر میں پور کی چیز میں نے پور کا جیون ہی بتایا ہے کہ میں کس چیتنا کا انس مات رہوں اس جیون میں اپروب میں کارے کر رہا ہوں اس چیتنا کی کیا سامرث ہے مگر اس کے بعد ورطمان میں بھی اس شریر کے روب میں بھی لے کر اسی بیچار دھارہ سے نتے آرادنا کرتا ہوں نتے ماں کے چونوں میں بیٹھتا ہوں نتے ایک سادھک کا جیون جیتا ہوں وہی جیون آپ کو بھی جینا ہے میرے سامنے تو میرا گرہ تو بادھک نہیں ہے میرے سامنے تو میرے بچے بادھک نہیں ہے مگر آپ جیون ہی کس پرکار کا جیتے ہو مانوں کے لیے کس پرکار ہمیں جیون جینا چاہیے گرہست کا کس پرکار اپیوگ کرنا چاہیے کس پرکار سماج کا اپیوگ کرنا چاہیے کس پرکار ہمیں جیون جینا چاہیے اب بیچار دھارہ کے اندر جواب پریویس کروگے تو سب کچھ آپ کو گیان ہوتا چلا جائے گا پانی پینے کے لیے ہوتا ہے آپ کو پیاس بجھانے کے لیے اگر جاتے ہیں ندی دیکھ لو آپ کو پیاس لگیے تو پوری اسے پر چھلانگ لگا کر کہ ڈود مرو تو نشتید مر جاؤ گے ہر چیز کا اپیوگ کہاں کتنا کس لیے کس کار ہے تو جیون میں ہمیں کتنا دھن چاہیے کتنا پریوار سمجد ساپیت کرنا چاہیے کتنا ہمیں کس سمجدوں کی پرگارتہ دینا چاہیے ہر پل اپنے اندر بیراغ دباؤ اور جو میں نے کہا نو دھا بھگتہ سمرپنا آتما کلیان کا کہ میرا تو صرف ایک اور صرف ایک رفتہ ہے اس پرکت ستہ سے باقی سبھی رشتے میرے کرتب سے جڑے ہوئے ہیں اور کرتبیوں کا نروہن کس پرکار کرنا ہے اس میں سجگتہ ہونی چاہیے رشتہ تو صرف ایک ہے دوسرا رشتہ ہوئی نہیں سکتا اور جب اس رشتے سے آپ اپنے آپ کو جوڑو لگے تو آپ کے اندر چیتنا آئے گی چیتنت آئے گی دھرت آئے گی من کو سانتی ملے گی اور واسطوں میں جب اس سممند کو آپ پرابط کرتے ہوگئے تب ہی آپ ایک ابھے جیون پرابط کروگے میں نربھے جیون کی بات نہیں کرتا ایک ابھے جیون جہاں بھے ہی نہ ہو چونکہ اگر انہوں کو لوگ کبھی ایک بھکت مانگتا تو کیا مانگتا ہے کہ پرابو مجھے نربھے جیون دے دو ابھے دان تو چھوٹی بات ہے ابھے نربھے دان نربھے کا مطلب ہے کہ کہیں بھے سماحیت ہے نربھے بھے میں پریورتیت ہو سکتا ہے مگر ابھے پور جیون میں کوئی بھے نہیں ہوتا جس میں تمہیں آتما وان جیون جینے لگ جاؤگے تو ابھے جیون تمہارا ہو جائے گا بھے مکت ہو جائے گا کس کلکال کے واتون سے تم بھے گرفت ہوگے کونسا سنگھرف تمہیں توڑ سکتا ہے کونسے بگ نبادھائیں تمہیں ڈگا سکتی ہیں اس سطح پت سے تمہیں بھی مکت کر سکتی ہیں صرف ایک بیچار سکتی اپنے اندر پیدا کرو کہ میں ایک آتما وان جیون جینے والا اس پرکستہ کا ایک آنس ہوں مجھے میں آتما وانوں کا جیون جینہ ہے ایک صادق کا جیون جینہ ہے آپ کے اندر ایک سنگل فکت ہو جائے کہ میں ایک ایسے ریسی کا سس ہوں جس کی آلو کے سکتی سامرت کے سامنے سامرت کے سامنے سلات مکرمے کھا ہونے کے اس دھرتی پر کسی کے پاس سامرت نہیں ہے آپ کے اندر تب وہ سترپتی آئے گی تب آپ کے اندر جب وہ چتنتہ آئے گی میں بھی چاہتا تو پلو بھنوں کا جیون سماج کے بھی جی سکتا تھا میں بھی چاہتا تو ہر اچھا کون سا گھر ہے جو مجھے بلانا نہیں چاہتا میں بھی چاہتا تو تین سو پہ سٹھ دن سماج کے بیچ پہنتا رہتا مگر آپ لوگ کے کلیانڈ کے لیے آپ لوگ کے حصے لیے یہاں ایک آن سادھنا میں رت رہتا ہوں میرے جیون کا صفح میں بلکل بندھا ہوا ہے کہ کتنے سے میں مجھے اٹھنا ہے نت دھائی بجے نت دھائی سے تین بجے کے بیچ سائنگ کال پھر دھائی تین بجے سے اپنا آرادھنا میں بیٹھ جانا سائنگ کال چھ بجے آرتی میں جانا رات کو گیارہ بجے تک کبھی بھی گیارہ بجے کے پہلے گیارہ سارے گیارہ کے پہلے کبھی نیند کا سوال ہی نہیں ہوتا اور رات میں بھی یہ فبیسی سے معلوم ہے کہ میں رات میں بھی نت گھنٹے گھنٹے کے لیے دھان میں بیٹھتا ہوں تون دو تین گھنٹوں کے بیچ میں کتنا سوتا ہوں گا آپ پھتے محسوس کر سکتے ہیں مگر کیا میرے سری میں وہ چہتنتہ نہیں ہے چونکہ واسف چہتنتہ تو سوبشم شریر سے آتی ہے واسف چہتنتہ اس سول میں سماہیت ہی نہیں ہے یہ تو جڑ ہے اسے ایک کیوں رت مان لو اس کا اپیوگ کرو جسے میں نے کہا ہے کہ مایا تھگنی نہیں ہے کائیا تھگنی ہے کائیا پھر تم سچیت ہو گئے تو مان لو تم سبی چیزوں سے سچیت ہو گئے یہ تمہیں اپیوگ کرنے کے لیے اپرکفتہ نے دیا ہے وہ جن میں کے ساتھ دے دیا ہے اور جانے کے ساتھ چھین لے گی سچیت ہو سکو تو اس کا اپیوگ کر ڈالو جتنا اپیوگ کر لوگے اتنا تمہارا جیون ستوگونی پروتکی اور برسہ چلا جائے گا اور تم چیتنا وان بنتے چلے جاؤ گے انسہ تو آج بھٹکتے چلے جاؤ گے سادو سندھ سنیافی بس مایا مہا تھگن میں کان جانی کہتے رہیں گے اور خود مایا لوٹتے چلے جاتے ہیں افتھاپنا اور لوگوں کے حردے میں جن جن کی افتھاپنا اس سے بھی میری کوئی لپتتہ نہیں جڑی ہوئی ہے اگر میری لپتتہ جڑی ہو رہی ہوتی تو آپ تک یہاں عربوں خربوں کا افرم بن چکا ہوتا میں نے پوراں بتایا کہ ایسا کوئی بیٹھ نہیں ہے جس کا میں ایک ایک پل کا بھویسن بتا سکو رنگ سے راجہ نہ بنا سکو راجہ کو رنگ نہ بنا سکو یہ سب کچھ سامر کا آپ کے گروہ کے پاس ہے میں اروبوں خربوں کی سمپت یہاں لوٹ کر کے ہی کٹھا کر سکتا ہوں ہر اودیوگ پدیوگ اپنا گلام بنا سکتا ہوں مگر میں اس چیز کے لیے آیا ہی نہیں ہوں اور اس سنگھرس کو سمجھنے کی آپ کو ہو سکتا ہے کہ میں ستھ کی افتھاپنا کرنے کے لیے آیا ہوں ایک کرند کی افتھاپنا اور لوگوں کے حردے میں ماں کی افتھاپنا اور اس کار کرنے میں کسی طرح کی لپتتہ ہی نہیں اگر لپتتہ ہوتی میں تو میرا راستہ ادھر گھوم رہا ہوتا پھر میری گوھسالا میں گئیا ایک چھپروں میں نہ بند ہی ہوتی میں بھی چاہتا تو آج انہیکو ساسن فیہ نارا پرکار کے سہیوگ سب کچھ لے چکا ہوتا یہاں انہیکو گوھسالا بے اچھی بن چکے جو بھی کار چلنا ہے کلکال کا واتون چل رہا ہے کلکال کے واتون میں ستھ کی ایک اینٹی ساپیت کرنا کٹھن ہے مگر اسمبھو نہیں اور اس کٹھن کارے کو ہمیں آپ سب لوگوں کو مل کر کے کرنا ہے سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا کل کیا ہوگا آپ کو آج کو سمارنا ہے سماج کیا کہہ رہا ہے اس میں آپ کو پڑھن ہے آپ کا گروہ کیا کہہ رہا ہے اس میں آپ کو پڑھن ہے آج تک نہ کبھی میرے سممان سممان کو کسی نے جھگانے کے چھمتہ حافل کی ہے اور نہ بھویس میں چھمتہ حافل کر سکے گا میں نے جو دھرمی ایدھو چھینڑا ہے وہ ماتا آدھی سبجینی جبزنبا کی سکت کے بل پر چھینڑا ہے جو میں نے چھتنا ترنگیں سماج کی بھی ڈالی ہے وہ بہت پرارمبھیک ہے میری اورجہ سکتی جیسے میں سماج میں کارے کرے گی سماج کی اچھے اچھے دگو جو کے آسن دول جائیں گے ان کے ہردہی پر کمپن پیدا ہوگا ادھرمی انیائی کانپ اٹھیں گے ابھی تو میرا پرارمبھیک پرہم چرن ہے میں نے گیارہ ورثوں تک اپنے آپ کو سیمت سادھناوں میں کر رکھا تھا ایک اور سماج کو اپنا آتما انکلن کرنے کے لئے چھوڑ رکھا تھا آگامی ورث میرا چھتنا ورث کے روپ میں ہوگا وہ پرواہ جنجن میں میری اورجہ ترنگیں کس پرکار سے کارے کریں گی یہ آنے والا سمجھ دیکھے گا آپ کا گروہ کسی کا محتاج نہیں ہے آپ کا گروہ جس دھرمیت کو جس کا چھوڑ چھڑا ہے اسے گیار ہے کہ کنکن سنگھرسوں سے بڑھتے ہوئے اسے آگے لقش کی اور بڑھنا ہے آپ کیوں ایسا سوچنے لگ جاتے ہو کہ گردو جی کچھ لوگ ایسا ہے کہ آپ کے پھر خلاف کھڑنٹ کر رہے ہیں کچھ سنگھرنٹ ہٹائے ہوئے یا کوئی دھرمچارہ آپ کے خلاف کے یہاں نے کوئی لوگ سونات رہتے ہیں ہم ایسا کر دیں گے آپ کو برباد کر دیں گے آپ اس طرح کی بات بولتے ہو مجھے برباد کرنے کی سختی سامرت اس دھردی پرید کسی ماں کے لال پہ ہو تو میرا سامنا کریں اور اس نام کو کون بدنام کر سکتا ہے جس نام کو ماتا آدھ اسدی جگدنبا نے ستح پردان کیا ہو یہ میڈھک ہیں جو ٹرہ رہے ہیں سیار اور بیدنوں کے ہوانے سے سیر جنگل نہیں چھوڑتا آپ کا گروہ چیترہ امانوں کا جیون جیتا ہے ہر پل آدم کلیان کا جیون کے ساتھ جنگ کلیان کی بھاؤنا کل کل میں سمایت ہے ہر پل صرف اور صرف جنگ کلیان کی بھاؤنا چھپی ہوئی ہے یہ موقع دیتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر مجھے ہجار گالی دینے کے بعد بھی میرے کسی سس کے اندر صرف تو جاگرت ہو جائے تو میں کہوں گا کہ روز فائکڑوں لوگ مجھے گالی دیتے رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں اگر کسی کے ایک منطر کا جواب دینا چاہتا ہوں تو ایک گالی کا جواب دینا بھی چاہتا ہوں میں ان میں نہیں کیونکہ سومنات کے مندر توڑے جاتے رہے اور لوگ کا تیرے بھگوان ان کی آنکھیں پھوڑ دیں گے میرے ہاتام نے اگر کسی کی سکتی اور سامر تھا ہے تو میرے سامنے آ کر میں جس پرکستہ پر جڑا ہوں اس پرکستہ کے خلاب ایک فبد کر کے دیکھیں جوان کسی چلوں گا اس کی میں ایک رفیت کا جیون جیتا ہوں مجھے لوگ سنتوں کی بھاپا نہ سکھائیں سادھوں کی بھاپا نہ سکھائیں ارے سادھ سنت سنیافی تو میرے رج کٹ کو پراب کرنے کے لیے ترستے ہیں میں ویسا جیون جیتا ہوں میں ایک رفی ہوں مجھے بدنام کرنے کی سامر تھے کسی میں نہیں ہے میرے بیچار دھارہ سے میرے لکشے کو جی مجھے بیمک کر سکے یہ اس بھوتل پر کسی کے اندر سامر تھا نہیں ہے چنوٹی دے دو ان پت پتکہوں کو جو تمہارے بیروت سنگھن کے بیروت کہیں کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ تمہاری نہیں تمہارے خاندان میں جتنی سکتی سامر تھو اتنی سکتی سامر تھا لگا کر کے دیکھو اگر روک سکتو بھکتی مانو کلیان سنگھن کے اس بیجے رتھ کو روک سکتو روک ماں کی پتاکہ جو گھر گھر میں پھیرا رہی ہے اور تم جتنا میرے سامنے اوروز پڑھو بھی کروگے اتنی چیتنا سرنگیں میری قیبونہ زیادہ سماج میں کارے کریں گی میں آسر آم باپو نہیں ہوں کہ جیون میں تھوڑے سے سنگھر پایا تو رونے لگ جائیں میں تو دوسروں کو رولانا جانتا ہوں ادھرمی انیائیوں کو رولانا جانتا ہوں اپنے بھکتوں کو ہتانا اور ادھرمی انیائیوں کو رولانا جانتا ہوں میرے جیون میں ایسا کوئی سنگھت ہے ہی نہیں نہ بھو اس میں آ سکتا ہے جو کم کم سنگھرپوں میں مجھے رول آ سکے میں سماج کی بیتھاؤں میں تو رو سکتا ہوں اپنے بھکتوں کی تکلیفوں میں تو رو سکتا ہوں مگر کبھی بھی سنگھرپوں کے سامنے آپ میرے آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے اور ویسا میں اپنے سسوں کو بنانا چاہتا ہوں اپنے بھکتوں کو بنانا چاہتا ہوں اور جو گلت کریں گے وہ کانونی دائرے میں رہ کر دنڈ کے آدھکاری بنیں گے اور اگر کانون دنڈ دینے میں سامرس نہیں ہوگا تو ایسے لوگوں کو دنڈ دینے کی سامرس میرے اندر ہے پھر میں کسی کانون کی پرواہ نہیں کرتا کسی دنڈ کی پرواہ نہیں کرتا میں ایک آجرہ مارا ابناسی ستہ ہوں میں جو کچھ کرنے آیا ہوں وہ ایک کر کے جاؤں گا اور اس فریر کے وہ میں نے کہا ہے کہ اس ستھول میں جب تک آپ لوگ کے ساتھ رہوں گا تب تک ساتھ میں ہوں اس فریر کو ستاگنے کے بعد سکھ فریر کے روپ میں صدا صدا کے لئے اس اسطحان پر رہوں گا چونکہ ماں کی اس ساپنا کے پہلے میں نے اپنے آپ کو یہاں ایک ساپت کیا اپنی چیتنا کو یہاں ایک ساپت کیا ہے یہ سپسٹھلی جو دن پی دن کہنے کہیں چیتنا وان ہوتی چلی جا رہی ہے کہیں کہ سماج یہاں پہ لابانی سوتا چلا جا رہا ہے ابھی تو ماں کا درگا چالیسہ کا آخن پاٹ بھی آئی ستھائی بھون پہ چل رہا ہے ماں کے مول دھج میں بھی جو مول دھج میں ماتا کی مول چھب کی اسطحپنا کر کے سیس سو یگ پونڈ کرنے ہیں ان میں ابھی تو وہاں کے بھوم پوجن کر کے دھج کی اسطحپنا کی گئی ہے وہ سب لکھ چھبی تو سیس پڑے ہیں مگر جس بھوم کا پر جس نیو میں نے کہا ہوں ہے میں نے نیو ہر پل چیتنا وانو کا جیون جیو ہر پل پر فنٹا کا جیون جیو آپ کا گروہ سول سریر سے آپ کے گھڑوں میں پریویس کرتا ہو یا نہ کرتا ہو آتا ہو یا نہ آتا ہو مگر میرا ایسا کوئی صرف نہیں ہے جس کے ساتھ میرے ہر چھڑ میری چیتنا ترنگے ساتھ میں رہتی ہو یعنی واستو میں تم میرے بتاہ ہوئے مارگ کا پالن کرتے ہو میرے بتاہ ہوئے مارگ پر چلتے ہو مگر تمہارے اندر بھی ایک سو ایک پریسط کے نفتہ اور بفاف ہونی چاہیے اس لئے میں نے کہا مجھے ہردائی کا ایک کونہ نہیں ہردائی کا پور سمراج چاہیے اور پھر دیکھو تمہارے ستھ پک سے تمہیں کون بھی مکر پکتا ہے تمہارے اندر وہ چھمتائے ہونی چاہیے میں نے تمہیں پوجن کا لے ماتا آدھ سکجنی جبدنبا کے ساتھ اور دونوں چھبیاں دی ہیں کہ گروہ اور ماں کی سینکت چھبی دی ہے ماتا محف مردنی کا سروب جو پورت کا پرتیک ہے جو میں سب ہی دیوی دیوتاؤں کی سکت کے روپ میں میں نے وہی اپنے پرگٹ کے سمجھ احساس کر آیا ہے کہ مجھ سے یہ دیوی دیوتاں ہیں دیوی دیوتاؤں سے میں نہیں انہی کی سکت سے میں کھڑی ہو کر کے سامنے ایک سہیت روپ میں محف مردنی کے سروب میں آپ کی جو سمجھ سے اس کا نوارل کر رہی ہوں جو سکت تمہارے اندر ہے جیسے تم سمجھ نہیں پاتے ہو اور آپ کے ساتھ جو چیتناوان گرو ریسی جس کی آپ نت پوجن کرتے ہو وہ ان ریسیوں کا سمرات ہے کہ جسے ایک ریسی کی پوجن سے سمجھ ریسیوں کی پوجن ایک ساتھ ہو جاتا ہے اس ست کو آج نہیں تو کل تک آپ دھردھرے احساس کرتے چلے جاؤ گے آپ کا گروہ چیتناوانوں کا جیون جیتا ہے سکشم کا جیون جیتا ہے برم ریسی نام ایسے سمبودھن نہیں ہے یوگ ریسی نام ایسے سمبودھن نہیں ہے برم ریسی نام ایسے سمبودھن نہیں ہے اور یہ ناموں کے سمبودھن میرے لیے تکچو نگرن ہے جس دن اس ست کو سمجھ جاؤ گے اس دن لگاؤ آپ کا پرکہ ست ہے آپ کے اندر سادک بھاو آ جائے گا آپ کے اندر آنند کی انبوت ہوگی آپ کے اندر سرپت کی انبوت ہوگی آپ کے اندر ست ستہ ہو بجنے لگے گا آپ کی ستو گنی کوس کا ہے آپ کے اندر پرباوک روپ سے کاری کرنے لگیں گے اور تب ہی آپ نربھے جیون پر آپ کر سکو گے میں تمہیں پروبھنوں میں نہیں باندھنا چاہتا میں ست کے رشتے سے باندھنا چاہتا ہوں میں صرف تمہیں ایک سمبودھنوں کے رشتے سے ایک سوداگر بن کر کے مجھے سمبودھ افتحفت کریں ان سمبودھوں میں پر سمبودھ کو جوڑنا ہی نہیں چاہتا میں آتمی اتا کا سمبودھ جوڑے نہیں آیا ہوں ست پت کا سمبودھ جوڑے نہیں آیا ہوں سادھا کا اور سختی کا سممندھ جوڑنے آیا ہوں اس سممندھ سے جوڑو گے اس سممندھ کو پرگارتا دو گے تو تمہیں آنند ملے گی سرپتی ملے گی چیتنتہ ملے گا ہر پل میں اپنا سب کچھ آپ کو لوگوں کے اندر لٹا دینا چاہتا ہوں پچھلو ترپدیف کی جو میٹنگ دیس کا پرماڈ تھا کئی بارے فیچی جائجے میں نے کئی بارے کہا ہے کہ اگر میرا ایک منٹ کا تھوڑا سا چیز اس سرطہ میں کہیں یادی سریر میں کہ مجھے آپ لوگوں کو ارجہ پردان کرنے کے لئے اپنے سریر کو ہر پل کتنا سنتو لیتا جبکہ میں ہر پل سازنہ پر جیون جیتا ہوں یہاں کب پوجہ نفتان جا کے میرا جو اپنے کچھ تین کمرے چار کمرے کا گھر بنا ہے اس میں بھی سال چھے میں نے ساہد ایک آت بار میں دوسرے کمرے میں جاتا ہوں نہیں بس ملنے کمرے یا اپنے سازنہ کچھ میں میرا فمہ بھی تیت ہوتا ہے کوئی بیکتی آج آج جتنے سے میں اپنے سازنہ کچھ میں چلا گیا تو میں کسی بھی نہیں ملتا چونکہ میرا سمندھ صرف جڑا میں ایک اپنے کرم سے جڑا ہوا ہے مگر اس کے بعد بھی جب سیور ہوتا ہے تو مہینوں پہلے مجھے اور عدد سنتو لیت کرنا پڑتا ہے اور ایک آدرتہ کے ساتھ میں چیتنا سرنگی آپ کے اندر سماہت کر سکوں پچھلے سیور میں آپ نے دیکھا جب کار کرتا آئے نشید ایک کار کرتا ہوں گے میٹین تھی میں نے اس کو سہجتہ سے کی کار کرتا ہوں گے کھول چنطن سم جانکاری دے دوں گا سنگھن کی بیچار دھارا سے کی چرچائیں کر دوں مگر ایک بیچار آیا کہ اس سمیں بھی ان کو سیور کے سمان ان کے اندر اوڑ جاتے دوں اور جو میں نے اوڑ جا کا پرواہ دیا تو آپ لوگوں نے ستے دیکھا تھا کہ میرے آنکھیں انگاروں میں بدل گئی تھی جو چہتنے وہ سنگھنے بیٹھا انہوں آنکھوں میں کتنی خطرنا کے ساتھ کہ مجھے ایک منٹ بیٹھنا مسکل ہو گیا تھا آپ سبھی لوگوں نے دیکھا تھا جو اکتہ پردیس کی میٹنگ اٹینڈ کیے تھے اور دوسرا مدھ پردیس کی میٹنگ اٹینڈ کیے تھے ماں کی کرپا ہے کہ جیون چلتا رہتا ہے نہیں میں نے کہا اسی لئے میں نے کہا چیتنا ترنگ کی ایک ترنگ ایدی گلت دشا میں تھوڑا سا پڑ جائے یا سریر کی ایک بھی کوش کا ایک دیکھوڑتا کہ کم میں کہیں تھوڑا سا ستھلتا لیے ہوئے تو سریر کے اندر بیسپھوٹ بھی ہو سکتے ہیں سریر کے کوش کا نسٹ بھی ہو سکتی ہیں میں کبھی اس کی پروائے نہیں کرتا میں تو سریر نیوچھاور کرنے کے لئے آیا ہوں اسی سو کے بیچ مگر سس میرے ارچا ترنگوں کو حاصل کر سکیں اس کے اندر آپ کے اندر بھاؤ پکش کو جاگرت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو نو دھا بھاؤ پکش اپنے اندر جاگرت کرنے کی ضرورت ہے اپنے اندر ایک بیچار سکتی جاگرت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو گروہ کے انروپ چلنے کی ہو سکتا ہے گروہ آپ کے انروپ نہیں چل سکتا آپ کو گروہ کے انروپ چلنا پڑے گا جب آپ وہ بیچار دار حاصل کر لیں گے تو آپ اس بیچار دار سے آگے بڑھ سے چلے جائیں گے کبھی بھی بیثیت نہیں ہونے کی ضرورت ہے یہاں کے بعد ان کا حرپن لاب لینے کی جبوت ہے ایک ایک منٹ جو آپ کو ملنا ہے اس کو سورہ اپنے آپ کو اپیوگ کرنے کا پریاث کرو کہ جو ورکمان ہمارے ہاں میں آیا ہے وہ بیکار نہ چلا جائے اور جو سمیہ کا اپیوگ کر لیتا ہے سچا مانو وہی ہے سچا فیس وہی ہے سچا سادھک وہی ہے اور اسی پونت کے ساتھ میں آج کے چندنوں کو آپ کو پونہ آسروات پردان کرتا ہوں آرتی کو اور بڑھوں گا آرتی کو اور چہتنتا دھہرتا استھرتا کے ساتھ انہوں نے بے وفتہوں میں لگیں گے آرتی کے کرموں میں سبھی لوگ چہتنتا جس کرم سے آرتی کر رہے ہیں اس کرم سے آرتی کر رہے ہیں بھلو جگت جنی یا گنبے ماتے کی جائے یوگو بندنی پرمپو جیو بیراسری شکت کتجیشت گردے بھگوارنی کی جائے بول سانچے دروارے کی جائے پنچ جیو تشک پیل سے دھاسرم دھام کی جائے سبھی لوگ پہلے نفت سادھنا کم کے منطروں کا اچان کریں گے مام 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 موسیقی 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 ام شکری پترائے گروہ بھیون ناما ام جگ دمبی کے درگائی 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 ناما بول ساچی دروار کی جائے پرنوان گروہر کے چرنے شکری پتر مہاراج شرن چرن میں دیجئے سفل ہوئے سب کار جائے ہو شکری پتر مہاراج سفل ہوئے ساگل کرنگا جاغے ہو شکری پتر مہاراج مہاراج جائے ہو شکری پتر مہاراج جائے ہو شکری پتر مہاراج جوہے جگنے کایاں کاؤں نیایاں ایک ساناں ناں کوئی ساناں درم بناتا ایک چلاواں کم سمن پنا ایک گناواں بایاں کوئی شکل بن پایاں جوہے اپنا اور پرایاں جوہے جگنے کایاں کاؤں نیایاں جوہے جگنے کایاں کاؤں نیایاں جوہے میں نہیں سے پناہاں جوہے میں مانے گرسن پایاں مائے پرنسا سکتی کا جہی نامنا سکتی کا مارم لے کی برسی بھاری برسی بھی نیایاں کاؤں نیایاں انہوں کوئی سڑھا جوہے اپنا اور پرایاں ایک سکتی کا مارم لے کی بھی انہوں کوئی ساسی موسیقی 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 رشتی گئی تب من پچھنایا کرنا کچھ روی کیسی بٹھانی جے 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 جگزم بھوا ہائی پہ سانگے آدھی جگزم بادری سختی نہیں کینے بھی رمکا موکو بات جرس رشتی گیرا تمہیں بینے کانے آنے دھو پر میرم راتات سنان پٹ ستاوے موہ مناہ کے سبر نتاوے رشتی گیر مہرانی تمہیں رہو نے کہے جگزم بھوا درہو اس پہ بائے مات دیالا ریدی سے دیتے دیتے درہو نیالا جب لگی نیان دیابن مان موکو بے رو جسمیں جسان سناوے موے کا چاة صحیحا جو سو بھی کہاوے ہب سوفروں کے درہو میں تک داوے دیویں رات را جن میں جانے آدھی شکتی جگت جننی اگ دنبے مات کیجے پرمپو جیو گیراسری شکتی پتر جیشت گرد بھگوانی کی بول ساچے دروار کیجے امگ جاننم بھو تگنازی سے ویتم کپیت جمبو پلچارو بھکشنم امہ ستم شوک وینا شکارکم نمامی بگنے شرپاد پنکجم گرور برمہ گرور ویشنو گرور دےو مہے سورا گرور ساکشات پرم برم تسمائی سی گرچن کم لے بھیون نما یادی بھی سرب بھو تیسو ماتری روپیل سنسیتا نمس تسائی نمس تسائی نمس تسائی نمو نما جائے گرو دے ویدی آمید دین نہیں تکاری جائے جائے گرو دے ویدی آمید دین نہیں تکاری جائے 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 گرو دے ویشنو گرور رکھ داری جائے 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 گرو دے ویشنو گرور رکھ داری جو آپ جائے 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 گروہ میں سمتی رہت سریاں ملتا میں بھی دگی دے حس Lamina میں بھی دے چیزیں گروہ میں کیا لگا ہے گروہ میں کیا لگا ہوں گروہ میں کیا لگا ہوں پڑھے جائے جائے گروہ میں موسیقی 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 اپنے انا اندھے اگو چلے اجیانم راڑی با جگرنی راڑی ہے ابھی کاری اگراری اکل کلا داری امیار کل کلا داری کرتاو جی برطاری کرتاو جی برطاری ہر سندھا راڑی با جگرنی راڑی ہے 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 موسیقی 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 موسیقی